سب سے پہلے آپ نے ایک نیا پروجیکٹ بنانا ہے نیو پروجیکٹ پر کلک کر کے یہاں پر پروجیکٹ کا نیم دینا ہے جیسے میں نے دے دی ہے اے بی ایس آر ٹو آگے ڈیٹ ڈال دی ہے اس کے بعد آپ نے کوارڈینیٹ پر کلک کرنا ہے اور آپ کا جو کوارڈینیٹ سسٹم ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے میرے پاس انالب دریاز ہے تو میں نے یہ سیلیکٹ کیا اور اوکی کر دینا ہے اس کے بعد امپورٹ پر جانا ہے راڈیٹو امپورٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دو الگ جوب سیف کرنی ہے ایک روور والیسٹی کارڈ سے اور ایک بیس والیسٹی کارڈ سے تو ابھی ہم بیس پر کلک کریں گے سب سے پہلے یہ بیس کے پوائنٹس ہیں جو ڈی بی ایکس فائل ہوگی امپورٹ کر دینی ہے اسائن کرنی ہے اور کلوز کر دینی ہے یہاں سے اس کے بعد یہاں پہ اگر کچھ ہو رہا ہو تو یہ جی پیس پروسس پر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ کے بعد بیس کی جو فریکنسی ہے وہ آ جائے گی جو ایکسٹر پوائنٹس ہیں وہ آپ نے یہاں سے ڈلیٹ کر دینے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بیس کس ٹائم سے کس ٹائم تک ہے سٹارٹ اور انڈ ٹائم آگئے ہمارے پاس آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹ تھی اس ٹائم پہ سٹارٹ ہوا ہے اور اس ٹائم پہ اینڈ کی ہے ہم نے اس کے بعد آپ نے ریڈ ہیمر پہ کلک کرنا ہے اور بیس کی اوپر لاغی کلک کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ امپورٹ پہ جانے آپ نے رہ ڈیٹا پہ کلک کرنا ہے اور ابھی آپ نے روور والے جو پوائنٹس ہیں یہ سارے امپورٹ کر دینے اور اسائن پہ کلک کرنا ہے یہاں سے اور کلوز کر دیں اس کو تو یہاں پہ جو ایکسٹرہ پوائنٹس آ جائیں گے ان کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے یہاں سے جیسے کہ یہ والے ایکسٹرہ ہیں تو یہ ڈیلیٹ کر دیا ہے یہ والے دو بھی ایکسٹرہ ہیں ان کو بھی ڈیلیٹ کرنا ہے یہ دو ہمارے بینچمار جو ہم نے نیک ریئیٹ کی ہیں وہ آگئے ہیں اور ان کا سٹارٹ اینڈ سٹارٹ اینڈ ٹائم بھی آگیا ہے یہ یاد رہے ریڈ اور یہ جو نیچے والے یہ مینز کے بیس کی فریکنسی کے اندر آنے چاہیے جو روور ہے اس کے پاس اپنے بلو ہیمر پہ کلک کرنا ہے اور روور پہ کلک کر دینا ہے اس کے پاس آپ نے پروسیس پہ کلک کرنا ہے یہ پروسیس ہو کے یہ آپ پاس لوکل کوڈینیٹ آگئے ہیں ٹھیک ہے ان کو دوبارہ چیک کرنے کے لیے ہم دوبارہ لوکل پہ کلک کریں گے اس کے پاس گریٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس کوڈینیٹ جو ہم نے بنائے انالابد کے یہ آگئے ہیں ہمارے پاس اس کے پاس اوپن ریپورٹ کرنی ہے یہ ہمارے پاس جو ہم نے بینچ پر بنائے اس کی ریپورٹ آگئی ہے یہ ہمارے پاس فائنل کوڈینیٹس ہیں یہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے اور یہ جو ہم نے کوڈینیٹس بنائے ہوئے ہیں لیکن ایلیویشن کے لیے آپ کو یاد رہے کہ ایلیویشن آپ نے لیول مشین سے ہی شیفٹ کرنا ہے اس میں فرق آتا ہے